طلبہ ہو جائیں تیار دو بچے جانبار آٹھ زیر علاج لہر کے دوران چلڈن ہسپتال میں کرونا سے سولہ بچے دم توڑ چکے کرونا کی تیسری لہر میڈیکل تعلیمی ادارے مزید دو ہفتے بند کرنے کا فیصلہ ادارے انیس اپریل سے دو ماہ تک بند رہیں گے کلینیکل ڈیوٹیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی ایم بی وی ایس اور بی ڈی ایس کے امتحانات مقررہ تاریخ پر ہوں گے مہنگائی کا سنامی موڈل بازاروں میں پہنچ گیا زلعی انتظامیاں کے موڈل بازاروں میں شہریوں کا رش رمضان سے قابل اسی روپے فی کلو فروخت ہونے والا نیمو چھ سو روپے تک پہنچ گیا متعدد سبزیاں سنچریاں اور ڈبل سنچریاں کراس کر گئیں شہریوں کی قوتیں خرید بھی جواب دے گئے ایک ہفتے میں اتالیس روپے ریڈ بڑھا ہے ٹھیک ہے نہ تو یہ غریب آدمی کے عرین سے یہ بھی دور ہو چکا ہے ہم دکاندار ہیں ہم تو خود اس چیز سے بڑے پریشان ہیں جو ریڈ اپ بھی ہو گیا ہے نا اس میں نہ تو ہمارا اپنا پرسنل کو ذاتی مارجن ہے بہت مشکل سے تھوڑا مال ڈال کے وہ گزر بثر کر رہے ہیں ایک طرف ریلیف کے دعوے دوسری طرف مہنگائی مرگی کے گوشت کی قیمت میں دس روپے اضافہ فی کلو قیمت تین سو چونسٹر تک جا پہنچی ایک ہفتے میں ایک آلیس روپے اضافہ ہوا چکن عام افراد کی پہنچ سے باہر ہو گیا رمضان بازاروں میں ایک کے بعد ایک مسئلہ چینی کے ساتھ آلو پیاس کے سٹالز پر بھی لمبی کتاریں گلشن راوی رمضان بازار انتظامیہ نے چینی کے سٹالز پر رشت ختم کرنے کے لیے کرسیاں لگوائیں خریداروں نے چینی چھوڑ کر آلو پیاس خریدنا شروع کر دیا رشت میں شہریوں نے ایسو پیس کے بھی دھجیاں اڑا دی کمیشنر لاہور رمضان بازاروں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کرشن رمضان بازاروں میں عمر اسیدہ افراد کے لیے کرسیاں لگوانے کا حکم بولے کسی بھی بازار میں چینی کی سپلائی میں چوک یتیم خانہ صورتحال جوابی کاروائی صرف سیلف ڈیفنس اور مغوی پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے کی گئی فردوس آشک آدان کا ٹویٹ کہتی ہیں اس سے پہلے ان جتوں کے ہاتھوں چھے پولیس اہلکار شہید اور سات سو سے زائد زخمی ہو چکے پانچ میں روز بھی شہر کے ایک سو سٹھ سٹھ مقامات پر موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند یتیم خانہ چوک کے اطراف دس کلومیٹر شادھرہ سے ٹھوکر بند روڈ سے گل بگ تک انٹرنیٹ سرویس مواتر سمناباد شادمان فیصل ٹاؤن اچھرا مزنگ ساندھا جیل روڈ مال روڈ سفزازار کے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویسز متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنہ شہباز شریف کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری دونوں ججز نے الگ الگ نوٹ لکھا چھوٹے میاں کی رہائی کھٹائی میں پڑ گئی وہ عاملہ چیپ جیسس آئی کورٹ کے پاس چلا گیا اب فیصلہ ریفری جج کرے گا شہباز شریف کی زمانت کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کیا شارٹ آرڈر لکھنے کا وقت آیا تو جیسس عجد جاوید گھرال نے کہا کہ وہ اختلافی نوٹ لکھیں گے جیسس ارفراس ڈوگر کی جانب سے یہ بتایا گیا عدالت نے زمانت مسترد کرنے کا کہا ساتھی ججز نے خود زمانت منظور کرنے کا اعلان کر دیا شارٹ آرڈر لکھ کر مجھے سائن کرنے کے لیے بھیجبا دیا اگلے ہی لمحے چیپ جیسس کو آگاہ کر دیا جیسس عجد جاوید گھرال کی جانب سے یہ کہا گیا شہر کو صاف ستھرا بنانے کا خواب ادھورا اہم شارعوں پر کورا کرکٹ کے ڈھے مون مارکیٹ ٹاؤنشپ موڈل ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن میں صافائی نہ ہو سکی تاثن پھیلنے سے علاقہ مکین پریشان الڈوی ایم سی کا عملہ کئی کئی روز کورا اٹھانے نہیں آتا علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر صافائی کرانے کا مطالبہ ائر بلو کے جانب سے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف قرائے میں تاریخی کمی کر دی لاہور سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد کا یک طرفہ کرایا چار ہزار نو سو نوے روپے مقرر نئے کراہ نامے کا اطلاع کارج سے ہوگا ایف بی آر کا جالی اور وائرس زدہ ای میل سے مطالبہ کلٹ جاری ٹیکس گزار جالی ای میلز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں اور مطالبہ آتھارٹیز کو اس بارے میں آگاہ کریں ایف بی آر کی ٹیکس گزاروں کو ہدایا پنجاب اسمبلی کے تیسرے پارلیمانی سال کے سات ماہ گزر گئے اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں فال نہ ہو سکیں پارلیمانی نظام کو چلنے کے لیے خصوصی کمیٹیوں کا سہارا لیا جانے لگا خصوصی کمیٹیوں کی تعداد تیرہ ہو گئے اسمبلی سیکیٹریٹ نے قانون سازی کے لیے خصوصی کمیٹیوں کو مستوعدہ قانون بھیجوانا شروع کر دی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اسسٹنٹ کمیشنر سیٹی اور ایسی شالیمار کی گڑی شاہو اور بیگم گوٹ میں کاراغائی گوداموں سے چینی کے پانسو نوے بیکز برامت کر لیے اوش ربا مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا مسلم لیگ نوم کے رہنما رانا مشہود احمد خان کی ہلکے کے کارکنان کے ساتھ میٹنگ کہتے ہیں کہ ماہ سیام میں بھی حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا مسلم لیگ نوم کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک کی میاں نبید بشیر کے گھر آمن والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس ساتھ خانی کی چائنہ سکیم میں کارکنان سے بھی میٹنگ کہتے ہیں کہ ہلکے کی عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں پساکھی میلے کی تقریبات سے خیاتری گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچ گئے بھارتی سے خیاتری کل کرتار پھو جائیں گے بائیس اپریل کو بہاگا کے راستے بھارت روانہ ہوں گے دورہ زمبابی کی تیاریاں قومی ٹیم کا تربیتی قیم جاری کھلاڑیوں نے نیٹ میں بھرپور بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پریکٹس کی بیٹنگ کوش محمد یوسف نے فواد عالم، عزر علی اور عمران بٹ کو خصوصی بیٹنگ ڈریلز کروائیں کوئٹا کی سرد ہواوں نے موسم تھنڈا کر دیا سوموار کے روز لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جبکہ منگل کے روزاندی کے ساتھ بوندہ باندی کے امکانات